بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو سزائے موت ہو چکی تھی لیکن عوام میں سے یہ کوئی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے درمیان سے رخصت ہو اور لوگ ان کی سزائے موت کو خارج کرنے کے لیے احتجاجات کر رہے تھے بڑے بڑے پروٹشٹ کر رہے تھے حکومت سے وہ طالبہ کر رہے تھے کہ ان کی سزائے موت کو عمر قید سے بدل دیا جائے لیکن خود وہی شخص جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ جام شہادت مجھے پلایا جائے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں مجھ پر یہ ظلم نہ کرو میری سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل نہ کرو بڑی مشکل سے تو یہ موقع ملا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکوں اور تم مجھ سے یہ موقع چھیننا چاہتے ہو یہ نوجوان کون تھا جو عشق رسول میں ایسا سرشار ہو چکا تھا کہ اپنی جان کی تک بازی لگا دی یہ ایسا عاشق رسول یہ عظیم شخصیت مرد مجاہد کوئی اور نہیں بلکہ غازی عبدالقیوم تھا یہ غازی عبدالقیوم پیشے سے تو ٹانگا بگگی چلایا کرتا تھا لیکن زندگی میں ایک ایسا کام کر گیا کہ حشر کے میدان میں حسن و حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا غازی عبدالقیوم کی پیدائش ہندوستان کے شہر غازی آباد میں ہوئی لیکن جب پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو آپ کراچی چلے گئے اور وہاں پہنچ کر کوئی کاروبار نہ تھا تو ٹانگا بگگی چلانے لگے اور اس کی قلیل آمدنی سے آپ اپنے پورے پریوار کا پیڑ بھرا کرتے تھے یہ 1933 کی بات ہے لوگ ابھی غازی علم الدین کے واقعے کو بھلا نہیں پائے تھے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ اتنے میں نتھو رام نامی ایک گستاخر مردود نے The History of Islam نامی ایک کتاب پبلش کی جس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر بہت کچھ الٹا سیدھا کہا تھا غازی عبدالقیوم زیادہ پڑا لکھا تو نہیں تھا لیکن روزہ نماز کا بہت بابند تھا ایک دن جب یہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے گیا تو مسجد کے امام نے بتایا کہ ایک نتھو رام نامی مردود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے غازی عبدالقیوم نے جب یہ الفاظ سنے کہ کسی نے اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے حضور کو گالیاں دی ہیں تو اس کی زندگی الٹ الٹ ہو گئی اور اس نے عہد کر لیا کہ اب یہ گستاخ اس دنیا میں مزید سانسے لینے کا حق دار نہیں ہے اسے جلد از جلد واصل نار کرنا ہوگا تاکہ قیامت تک کوئی اور یہ جرد نہ کر سکے کہ حضور کی شان میں زبان بھی کھولے نتھو رام کے خلاف بہت سے مقدمات ہوئے جس کی وجہ سے اس کو جرمانے کے ساتھ ایک سال کی سزا دی گئی اور نتھو رام کو قید کر لیا گیا لیکن کراچی شہر کے یوڈیشنل کمیشر نے اس کی زمانت منظور کرا لی اور اب اس کے فیصلے کے لیے اس سے کوڑ لائے جا رہا تھا لیکن کورٹ کے باہر لوگوں کا اتنا گھنا حجوم تھا کہ تل دھرنے کی جگہ بھی میسر نہ تھی ایک طرف لوگوں کا یہ شور تھا یہ پورا حجوم تھا اور یہ گدر ہو رہا تھا کہ اس مردود کو پانسی تو اسے قتل کرو اسے قید میں ڈالو تو دوسری طرف غازی عبدالقیوم وہ غازی جس کی شادی کو ابھی دس ہی دن ہوئے تھے وہ اس مردود کو واصل نار کرنے کی ترقیبیں سوچ رہا تھا ومشیتِ الٰہی جیسے تیسے کر کے غازی عبدالقیوم کورٹ میں داخل ہو گیا اور اندر ایک جگہ چھپ کر اس مردود کے آنے کا انتظار کرنے لگا اب نتھو رام آ رہا تھا اور اپنے وکیلوں کے ساتھ ہسی مذاک کرتا ہوا جیسے ہی کورٹ میں داخل ہوا غازی عبدالقیوم نے اقاق کی طرح جھپٹ کر اس کے جسم پر گھنجر سے کئی وار کیے اور اس کی شہرک کو کٹ کر اسے واصل نار کر دیا اور پوری دنیا کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ قیامت تک جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا تو دنیاوی عدالتیں اس کا جو چاہیں فیصلہ کریں ایک غلام مصطفیٰ جو اس کا فیصلہ کرتا ہے وہ یہی ہے منصبہ نبیین فقتلوہو منصبہ نبیین فقتلوہو ایدن ایمائی فقتلوہو غازی عبدالقیوم نے اس مردود کے جسم سے کھنجر پہ لگے کھون کو صاف کیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا آپ پر قتل کا مقدمہ لگایا گیا اور سجائے موت سنا دی گئی ایک دن ایک انگریز جج نے آپ سے پوچھا اے عبدالقیوم اتنے بڑے حجوم میں جہاں پولیس بھی تھی جج بھی تھے مجیسٹیٹ بھی تھے وکالہ بھی تھے تمہاری یہ حمد کیسے ہو گئی یہ حمد تمہیں کہاں سے ملی کہ تم نے ایک شخص کو قتل ہی کر دیا غازی عبدالقیوم نے دیوار پہ لگی جارج پنچم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا تم اس اپنے بادشاہ کی توہین کو برداشت کر سکتے ہو اور جج نے کہا نہیں بلکل نہیں تو غازی عبدالقیوم نے کہا پھر ہم اس نبی کی شان میں غستاخی کیسے برداشت کر لیں جس کے صدقے میں یہ دونوں جہان پیدا کیے گئے ہیں اس کی شان میں ہم کیسے غستاخی گالیاں برداشت کر لیں جس کی تعریف خود کائنات کا مالک بیان کرتا ہے دوستو اب کیا تھا کورٹ میں غازی عبدالقیوم کو سجائے موت دے دی لیکن عوام میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ تھا کہ آپ کو سجائے موت دی جائے آپ کو فاسی دی جائے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو عمر قید دے دی جائے یا اور کوئی جرمانہ لگا دیا جائے ہم سب اس کو عدا کر دیں گے لیکن غازی عبدالقیوم خوشی کے مارے اچھر رہے تھے کہ اب اللہ کے محبوب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے جب لوگوں نے بہت اسرار کیا بڑے احتجاج ہونے لگے بڑے مطالبے ہونے لگے کہ غازی عبدالقیوم کی سجائے موت کو بدل کر عمر قید کی سجا کر دی جائے تو خود غازی عبدالقیوم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ایسا نہ کرو تم کیوں مجھے اللہ کے محبوب سے ملنے سے روک رہے ہو ایک طرف غازی صاحب خود بازد تھے کہ آپ کو جام شہادت پلایا جائے تو دوسری طرف یہ انگریز بھی یہ ہندووں کے سرپرست بھی پورا زور لگا رہے تھے کہ غازی صاحب کو سجائے موت دے دی جائے تو یہ خود غازی صاحب کی چوائش تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے اور آپ فقر محسوس کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کام مجھ سے لے لیا اور آپ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑو تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں غازی عبدالقیوم کے چہانے والوں میں سے ایک شخص ڈاکٹر اقبال کے پاس پہنچا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ حکومت سے یہ درخواست کریں آپ یہ سفارش کریں کہ غازی عبدالقیوم کی سزائے موت کو بدل کر عمر قید کی سجا کر دی جائے تو ڈاکٹر اقبال نے جیسے یہ سنا تو آپ دس پندرہ منٹ بلکل خاموش رہے آنکھیں بھیگ گئیں آباد بھر بھرا گئی پھر بولے کیا وہ نوجوان اب وہ تھک گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی شپارش کی جائے اس کی سزائے موت کو بدل دیا جائے تو سامنے کھڑے شخص نے کہا کہ نہیں غازی عبدالقیوم تو ایسا بلکل نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ تو فخر محسوس کر رہا ہے کہ اس کو یہ شہادت نصیب ہوئی ہے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تو پھر میں کیوں اس کے عجور سباب کے درمیان دیوار بنوں اسے اس کا انام لے لینے دیا جائے اور پھر انیس مارچ انیس سو پیتس کو بینہ کسی کو خبر کیے چپکے سے غازی عبدالقیوم کو شہید کر دیا گیا اور لوگوں کا وہ ہیرو جس کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے کوٹ کے باہر عدالت کے باہر لاکھوں کا حجوم کھڑا رہتا تھا اب اس دنیا سے پوچھ کر چکا تھا اور دار بقا میں پہنچ چکا تھا انگریزوں نے آپ کی لاش کو بہت چپکے سے دفنانے کی کوشش کی لیکن خبر لیک ہو ہی گئی اور چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں کا حجوم آپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آ گیا مسلمانوں کے اتنے بڑے حجوم کو دیکھ کر انگریزی افواج ڈر گئیں انگریزی فوجی کپ کپانے لگے اور انہوں نے ہڑ بڑاہٹ میں گولیاں چلانا شروع کر دیں جس سے 122 لوگ شہید ہوئے اور دوستوں کے قریب جخمی ہوئے اور ان 122 شہیدوں کو غازی عبدالقیوم سمیت کراچی کے مشکور قبرستان میوہ شاہ میں دفن کیا گیا اور آج بھی بہیں ان کی مزارات موجود ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان تمام شہدہ کے درجات بلند فرمائے اور غازی صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ